یہ 3 سنچ کا ہے بھائی آپ یہ چیک کریں اور ملیر منڈی کے اندر چار دات میں ہے بھائی دات چیک کریں بچے کے آپ لوگ چھائی کیا مول کر رہا اس کے تچھتر پچھتر یہ چیک کریں بھائی جو ہے دو لاکھ مول کر رہا ہے اس کے چار منڈا بچے ہے بھائی بھائی یہ دیکھیں یہ بھائی یہ زبردست جانور لگے میں آپ دکھانا تو دانٹی لی کھولا چار ہے یہ چھے تو دموں میں آپ جانور دکھاؤں میں یہاں پہ ملیر منڈی کے اندر ندیم ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے بھائی ملیر منڈی کے اندر موجود ہو آپ میرے بیک گراؤنڈ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جانور جو ہے نا سارے موجود ہیں اور کیا ریٹ چلنا ہے کیا حساب کتاب ہے کیا ریٹ اپ ڈیٹ ہے مارکیٹ کی جانور اچھا ملنا ہے ایک لاکھ کے اندر جانور کی پرچیزنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں تو بھائی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے اور کیا ریٹ چلنا ہے کتنے من کا جانور ہے چھوٹے سے چھوٹا جانور دسکور کرنے کی کوشش کروں گا تلاش کرنے کی کوشش کروں گا میں اپنی پرسنل پرچیزنگ کے لیے بھی بھائی یہاں پہ آیا ہوں اور سودا بنتا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا بہت سے سودے کور کریں گے تو یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بھی ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا اگر آپ کو اور کوئی منڈی کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل پر جا کے کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے کوشش کروں گا وہ آپ کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کی تو پہلے بھی میں ملیر منڈی کی ویڈیو ڈال چکا ہوں لیکن یہاں پر سودے بہت زیادہ ہائی تھے لیکن آج کیا سیچویشن ہے وہ آپ کو میں اپ ڈیٹ کروں گا اللہ علیکم ساہین کیا آلے کیا مانگ رہے ہیں کیا مول کر رہے ہیں داتوں میں پورا ہے یہ چیک کرو بھائی آپ لوگ داتوں میں چار ہے اور ایک بیس جمان کر رہا ہے بھائی پورا دات دکھانا تو دانتیں نہیں کھولا چار ہے چھے تو دیموں میں صحیح سے دات دکھاؤ بھائی کو بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے کتنی ہوگی وزن میں یہ یہ ہے ڈائیمن ہے یہ ڈائیمن کے قریب ہے ڈائیمن ہے ٹھیک ہے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں آجا یہ بھی جانور کھڑے میں کیا مول کر رہے ہیں اس کے بگیا ہے سارے بگیا ہے آگے چلتے ہیں بھائی اور آپ کو جانور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے بھائی آپ ہی انٹرنس ہے میری اور ایسا لگ رہا ہے کہ ملیر منڈی کے جانور ریٹس وغیرہ جو ہے ہائی بھی لگ رہے ہیں کہیں کہیں اور لو بھی لگ رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں لیٹسی اور ڈسکوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کھڑا کرو شاہی کیاں انگریز کو شاہی کیاں پتھا کرو شاہی کیاں مول کرو اس کے پچھتار پچھتار یہ دیکھو بھائی جانور نہیں اٹھ رہا ہے تم لوگوں سے یہ چیک کرو بھائی جانور پچھتار مول کر رہا ہے بھائی وزن میں کتنا ہوگا بابا دو من کے قریب ہے دو من کے قریب ہے بھائی آپ ویوز چیک کریں اور داتوں میں دو ہے بھائی نے پچھتار مول کی ہے موسیقا کیوں گھڑا کرتے ہیں اس کے کیا ہو جائے گے اس کے کیا ہو جائے گے اس کا بھی پچھتا رہے گے بلکل بچھتا رہے گے یہ چاہتا ہے بھائی کتا نہیں ہے یہ بھائی کتا نہیں ہے یہ لا پتا ہے وہ پچھپن لگا ہے بات بنے گی نہیں بنے گی بھائی یہ آپ دیکھ ستے ہیں میں نے جانر ریٹ لگائے تھے بلکل مناسب ریٹ لگائے تھے لینے والے ریٹ لگائے تھے اور دیکھتے ہیں بھائی یہ ملیر منڈی کے مناظر ہیں یہ دیکھ ستے ہیں یہ پوری ملیر منڈی لگی ہوئی ہے اور مال کافی آئے ٹرکس وغیرہ بھی آئے ہیں اور یہ سپیشلی میں علی بھائی کے ساتھ آیا ہوں علی بھائی نے مجھے بولا ہے کہ یہاں پہ رضا بھائی ایک بار اور وزیڈ کریں ہماری ورس کے لیے کیونکہ بحث کالونی سے زیادہ ریلیٹیڈ ہے ان کا اور انہوں نے بولا کہ مال جانا آیا ہے ہمارے کے بچے پسند آیا اب یہ بچے کے ہمارے کروا دیں ایک لاکھ روپے میں بہن سا بچے پسند آیا ہے بھائی یہ بولنا ہے کہ اس بچے کے جنہیں ایک لاکھ روپے کروا دیں ہم لگا چکے ہیں لاکھ روپے لگا دی آپ نے کیا مول کر رہا تھا مانگ رہا دو لاکھ پندرہزار روپے ماشاء اللہ صاحب نے ایک لاکھ روپے گرا کے اور لگایا اس کا زبردار بھائی بیواز آپ یہ چیک کریں کتنے میں چھوڑ دے گا آپ کے اندازمی جے وہ مانگ رہا ہے دو لاکھ روپے دو لاکھ بلکل فائنل ٹھیک ہو گیا چلیں اور علی بھائی کوشش جاری رکھیں اور دیکھیں انشاءاللہ زبردار وزن میں کتنا ہوگا بھاس ہی چار من کتنا چار من کے قریب ہوگا یہ چار من کتنا اچھا بھائی لاس ٹائم میں ویٹ وغیرہ بتا رہے تھے نا گوالے وغیرہ کہ بھائی تنے میں ہوگا وزن میں تو لوگ نے کمنٹ گیا بھائی اتنے میں ہوتا نہیں ہے جتنے ہی ویٹ بتاتے ہیں تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ بھائی کو بولو کہ بھائی آپ یہاں پر آجو اچھا سکتا ہے فرطبن اچھا اگر بولتا ہے کوئی تو دو لاکھوں میں دنگا میں آتے ہیں اچھا اور اس کے کیا مول کر رہو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ وزن میں ہی ہو اس سے یہ چیک کریں بھائی آپ لوگ چھے من کا بچہ ہے داتوں میں بھی دو ہے نسل کونسی ہے یہ چولستانی نسل ہے بھائی آپ یہ چیک کریں اور بیت سے بھی دیکھیں آپ لوگ سمجھ میں آتی ہے تو بھائی سے جو ہے نا کونٹیکٹ وگرہ لیتے ہیں بھائی اور جو ہے نا ان سے کیا مول کر رہا ہے ساڑھے چال لاکھ روپے وزن میں کتا ہوگا یا منڈی کے حساب سے بھی بتاو بلکل سائی ریڈ مانگ رہے ہو کیونکہ ابھی میں منڈی میں انٹر ہوا ہوں میں نے بولے ہیں تو کوئی میرے کو دے نہیں دے گا ساڑھے چال لاکھ روپے ساڑھے تین لاکھ روپے ہو جائیں گے اچھا نمبر دینا چاہ رہا ہے کوئی آپ کو دیکھ کے کونٹیکٹ کرتا ہے یہاں تک پہنچتا ہے تو نمبر دے دیگا ہمارے برس کو 03 1 8 2 9 1 5 7 2 9 بھائی کے نام بلال بھائی ہوتے ہیں یہاں پہ بھائی ملیر منڈی کے اندر اور یہاں پہ آپ آئیں ان کے پاس جانور کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ مال بک چکا ہے یہ یہ چیک کریں بھائی آپ لوگ بہترین کھڑے viaje ماشا اللہ اکھڑا ماشا اللہ مال بک چکائے یہ سارا ٹھیک ہے کتنے کتنے میں بگیا ہے دوست کتنے میں سودا ہو گیا ہ جوڑی بھئے کسی کھڑے گئے بھائی سات لاکو بگیا ہے زبرداس اور اس کا یہ بک ہے بچے بھی کھی ہیں دو لاکھ ساترہ دار روڈا ساترہ داری دیا آپ نے زبردرت یہ کتنا ہوگا وزن میں ماشااللہ ساڑھے ساتھ زبردرت بھائی یہ چیک کریں بھائی بھائی کا مال بھی گیا ہے ایک باقی تین چار پانچ جانور اور کھڑا ہوا ہے آپ کے پاس تین بچے میں اس کے علاوہ امید ہے اور آگیا اللہ مالک ہے بھائی بھائی سے کونٹیک کریں نمبر چلتا ہے بھائی کا آگے زلتیں اور جانور دکھاتے ہیں بھائی آپ کو یہ دیکھیں یہ بھائی یہ زبرداز جانور لگے میں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور جتنی بھی بیپاری ہیں وہ جہاں اس وقت بیٹے میں بھائی زبرداز بہتری نہیں کیا مول کر رہے ہو بہت اس کے بی آئی بی گیارہ لاکھ کتنا ہوگا یہ وزن میں آپ کے ساتھ سے بھارہ تیرہ من بھائی بھائی ویورز یہ چیک کریں بھائی آپ موسٹ ایکسپینسیف جانور بھائی یہ داتوں میں کتنا ہے داتوں میں کتنا ہے چھے دات میں بھائی چھے دات میں یہ چیک کریں آپ لوگ یہ بھی کچھ جانور کھڑے میں بھائی یہ چیک کریں آپ لوگ یہ چیک کریں بھائی بھائی جانور جانور کس کا ہی ہے اللہ علیکم کیا نام ہے بھائی گا شاکیل بھائی شاکیل بھائی یہ سب ماشاءاللہ سے مال آپ کا کھڑا بھائی ہے اس آسٹریلین وغیرہ بھی مجھے دکھ رہا تھا تو یہ ماشاءاللہ سے کیا ہو جائیں گے اس کے کیا مول کر رہے ہیں آپ اور داتوں میں وزن میں کتنا ہے یہ پتا ہے ہمارے بھائی کو یہ داتوں میں دو ہے اچھا زبرداز اس کے ساڑھے تین لاکھ مانگ رہے ہیں ساڑھے تین وزن میں کتنا ہو گئی ہے نسل کونسی ہے یہ چولستانی چولستانی تقریباً چولستانی کھڑا ہے سارا یہ چیک کریں بھائی اس کے کیا مول کر رہے ہیں اس کے بھی ساڑھے تین مول کر رہے ہیں ساڑھے تین مول کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب بات بات بنے گی ملیر منڈی میں نہیں بنے گی اس سے پہلے ہی بنا چکا ہوں بھائی ہمارے وز کو بتائیں کوئی دیکھ کے آپ کو آتا ہے بات بنے گی کیونکہ ریٹ اتنا بتا رہے ہو تم بات ٹھیک ہے مطلب اگر کوئی لگاتا ہے ایک ڈیڑھ لگاتا ہے بات بنے گی اس میں ہی بن جائے گی دو سے نیچے نہیں ہوگا جو جانور آپ کے پاس کھڑا ہے ٹھیک ہے ایک سے نیچے کوئی جانور ہے ہلکا جانور آپ کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ڈیڑھ سے اوپر جانور ملے گا بھائی کے پاس سارا اس کی بھی ہمارے وزن میں بتا دیا کتنا ہے بھائی یہ چیک کریں آپ لوگ خوبصورتی چیک کریں بھائی اس کی یہ بھی چولستانی ہے ماشاللہ یار داتوں میں دو ہمارے ویورس کو دکھائیں بھائی ایک کروڑ کا جانور اچھا چلیں وہ بھی دیکھتے ہیں بھائی ویورس بڑے بچے دیکھ رہو ہی طرح یہ چیک کریں بھائی یہ سب جانور جائے نا بھائی کا کھڑا ہے اس کے کیا مول کر رہا ہے یہ بھائی اس کے کیا مول کر رہا ہے بھائی اپنے بھائی 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 oxی بھائی بھائی اپنے ہمارے وز کو دے دیں یہاں تک پہنچنا چاہ رہا ملیر منڈی تک نمبر بتا دیے گا اپنا 0303 ٹھیک ہے 20 12748 12748 ٹھیک ہے بھائی یہ بھائی کا نمبر ہے اور اگر آپ لوگ کو کوئی بھی جانور پسند آتا ہے واتسپ بغرہ ہے اس کے اوپر چلتا ہے ٹھیک ہے بھائی اس کی شوٹ بغرہ لے کے پکچر لے کے بھائی کو واتسپ کریں اور یہ آپ سے انشاءاللہ ڈیل بنانے کوشش کریں گے یہ بھی آپ کا ہی کھڑا ہوئے ماشاءاللہ سے بیٹین وزن میں کتنا ہی ہے یہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں بھائی یہ وزن تو غلط نہیں بتا رہے کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں وزن جو ہے نا غلط بتا رہا ہوتا ہے بھائی یہ چیک کریں بھائی آپ لوگ بھائی میں وزن کا پیسہ نہیں ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی جس طریقے کے حالات اور مہنگائی چل لیے تو بندہ وزن پوچھنا مناسب ہے اس کے کیا مول کر رہا ہے اس کے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ یہ ہے گنجائش ہے لچک ہے اس کے اندر ایک دیڑ دو کی ہے لچک نہیں نہیں اپر تین سے اوپر گئے تین سے اوپر گئے تین سے اوپر تک جائے گا تین سے اوپر تک جائے گا بھائی اور اس کے کیا کر رہا ہے یہ تو حلقہ ہے یہ میرا نہیں ہے آپ کا نہیں ہے یہ سارے آپ کے نہیں ہے یہ اور کسی کے بانے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں بھائی وہ اس کا وہ بھی بتا دی گا ہمارے ورس کو نا چوڑے جانور دکھاتے ہیں بھائی آپ کے یہ آپ کے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں بھائی یہاں پہ جو ہے نا اس لیے بیل بیل کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہاں یہ چیک کریں بھائی آپ لوگ ہم کیا مول کر رہے ہیں اس کے بھائی ایک کروڑ ایک کروڑ روپے کیا کر رہا ہے سیدھا سیدھا باتا ہوں ٹھیک ہے مجھے ہائٹ کتنی ہے اس کی کتنی ہائٹ اس کی ٹیس انچ کا ہے یہ ٹیس انچ کا ہے بھائی آپ یہ چیک کریں اور ملیر منڈی کے اندر جنب چار دات میں ہے بھائی دات چیک کریں بچے کے آپ لوگ یہ چار دات ہے اس کا نام ہے راجہ پاکستانی راجہ پاکستانی یہ بچہ ہے جو ملیر منڈی کے اندر کھڑا باتا ہے یہ کڑوڑ کا جو بھائی گھر چیک کریں اس بچے کا بیترین اس کا بزن کتنا ہوگا بچے کا بیٹ کتا ہوگا بچے کا بیٹ کتا ہوگا بچے کا یہ دیکھیں بھائی میں نے یہ ہاتھ اکھا ہے اور یہ میری ہائیڈ ہے اور یہ بچے کی ہائیڈ ہے یہ آپ چیک کریں اور اس کے ہائیڈ کے حساب سے ایک کڑوڑ پر مانگ رہا ہے اور اس کا گھر بھی دیکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ کس گھر میں رہتا ہے یہاں پر بھائی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس کے لئے موسٹ ایکسپنسیف ہوم بنایا ہے اور اس کو یہاں پر رکھتے ہیں دھانس بھائی سے لگائی ہوئی ہے یہ چیک کر ستے ہیں جانور دکھاؤں میں یہاں پر ملیر منڈی کے اندر آپ نے بیماری کا نام سنا ہوگا یہ پورا جانور کو لمپی ہوئی ہے رامیز بھائی میں دیکھ رہا تھا جانور کو اچھا بھائی یہ دیکھیں یہ تو اس کی ایتیات بھی ایتیات کیا ہے ہماری بھائی اس کو بتائیں گے یہ آپ قریب دیکھیں گے تو پورے جانور کو یہ لمپی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے اسپورٹس ہوتے ہیں اور اگر جانور جھہل گیا تو صحیح ہے پھر آندہ آنے والے دنوں میں اس کی بیماری نہیں لگتی کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ جانور جھہل گیا تو اس کو وہ بیماری افیکٹ نہیں کرتی تو بھائی یہ جانور اگر کوئی بھی لے رہا ہے تو سوچ سمجھ کے جانور لے ریٹس نہ دیکھیں جانور کو اچھی طریقے سے دیکھیں فیزیکلی دیکھیں سلام علیکم خیریہ دے سانی کون سا جانور کھڑا بھائی اس کے کیا مول کر رہے ہو ایک دس داتوں میں دو اور کتنا ہے وزن میں کتنا ہے سالہ تین من ہے یا ساڑھے تین من ہوگا یہ بھواس آپ یہ چیک کریں بھائی اور بھائی جو ہے ساڑھے تین من بتا رہا ہے جانور کیا ہو جائیں گے فائنل فائنل بتائیں مجھے کیا ہو جائیں گے ایک لگ ایک لگ ہو جائیں گے زیادہ مانگ رو مارکٹ کے ساب سے ایک لگ ابھی پوری مارکٹ گھوم کے آرہا ہوں ساٹھ میں بات بنے گی نہیں اس کے کیا مول کر رہے ہو یہ بھائی کا ہے اس کے علاوہ اور کونسا جانور کھڑا با دمارا اس کے علاوہ خیریت ہے اس کے کیا مول کر رہے ہو اس کا ایک تیس داتوں میں وزن میں بلکو صحیح وزن بتانا ہمارے وز کو ساڑھے تین من ہے یہ یہ چیک کریں بھائی آپ لوگ ساڑھے تین من بندہ بھائی بولا ہے اور داتوں میں دو بولا ہے کیا مانگ روز کے یاک تیس یاکین کرو میں پوری مارکٹ گھوم کے آرہا ہوں مارکٹ کے ساب سے زیادہ لے رہا ہوں تو ہمارے وز جو دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت فورن کمنٹ آگیا کہ یہ زیادہ مانگ رہا ہے کیا ہو جائیں گے بتاؤ مجھے اگر کوئی 75 لگاتا ہے کوئی بات بنے گی نہیں بھائی پچھتارا کتنے میں چھوڑ دو گے ایک دس کا بھی نہیں ہوگا ایک دس کا بھی نہیں ہوگا پھر فائنل بتاؤ مجھے فائنل فائنل کتا ہوگا ایک بیس کا یار ایسا نہیں کرو ملیر منڈی ہم لوگ بناتے ہیں ویڈیوز دیکھ کے لوگ آرہا ہے یہاں پہ تو اچھا ریڈ بتاؤ نا ان کو دیکھنے والوں کو اس کے والے ریڈ لگا اچھا اس کا بتاؤ یہ اس کے کیا مانگ رہا ہے اٹھا اس کو جڑا اس کا ایک پندرہ مانگ رہا ہے ایک پندرہ مانگ رہا ہے اس کا یہ کتنا ہے وزن میں وزن کا یہ تین من ہوگا اور داتوں میں کہاں کا مال ہے سارا یہ شیخوان کا شیخوان کا ہے یہ مال ہے بھائی یہ چیک کریں اس میں بات بنے گی سوڈا بنے گا دیکھو دیمانڈ ایسی بتاؤ مول ایسے کرو کہ سوڈا بنے آگے جا کے نا نمبر دے دو اپنا کوئی آنا چاہ رہے ہیں یا کونٹیک کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ہے فون بھی نہیں ہے چلے یہاں تک پہنچ ستے ہیں بھائی آپ لوگ اس کا بھی بتا دو پیچھے آپ کے کھڑا چھوڑا جانور اس کا پچاسی ہے بھائی پچاسی بھائی یہ چیک کریں میغل میں یہ دو من بھی نہیں ہوگا قریب میں یار دو من سے زیادہ ہے داتوں میں دو ہے داتوں میں دو ہے بھائی یہ چیک کریں کیا بول لو تم اس کا پچاسی نہیں نہیں اس کا من کیا من کا بول لو اس کا ہو جائے گا ارے خدا کا خوف کرو یار کہ کیا مول کر رہے ہو ایک دس بھائی یہ چیک کریں آپ لوگ ایک دس مول کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے فائنل کیا ہو جائیں گے اس کے اس کا فائنل پورے لاک ہوئے گا بھائی پورے لاک ہوں گے یہ یہ چیک کریں بھائی داتوں میں دو ہے ہمم یہ بھی آپ کا یہ پیچھے جو کھڑا بھائی اس کا کیا مول کر دو ایک پانچ یہ بھی داتوں میں دو ہے ٹھیک ہے اس کا بیویس کو بتاؤ ہمارے اس کی بات بنیں گے اس کا بات بنیں گے پچھاناں کا پچھان میں بھگیا بھگیا مطلب آپ فائنل چھوڑو گے ٹھیک ہے بھائی بھائی نے فائنل بتا دیا آپ کو نائنٹی فائیس میں چھوڑ دیں گے سمجھ میں آتی ہے تو آپ جائے بھائی بجٹ کریں سورو